اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس دور میں جس میں ہم اور آپ لوگ جی رہے ہیں اس دور میں سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے ہمارے بچے کامیاب ہو جائے اور ہمارے بچوں کو کامیاب بنانے کیلئے جو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ گریب پیرنٹس ہو یا امیر پیرنٹس ہو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس دور میں اس کا بچہ کامیاب ہو جائے اور ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بچوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچا سکتے ہیں جیسے دگر قوموں کے بچے کامیابی کے مقامات پر پہنچ رہے ہیں دگر قومیں کامیابی کے مقام پر پہنچ چکی ہے ہم یہ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر 21 سال کا بچہ ہمارے ہی سامنے دیکھ رہے ہیں ایک سال دو سال کے اندر ایک ہزار کروڑوں کا سٹارٹ اپ کھڑا کر دے رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11 سال کی بچی جو ہے آرٹیفیچل انٹریجنس کا ایسا موڈل بنا رہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنا نام کر رہی ہے کوئی سب سے چھوٹا سیٹلائٹ بنا کر ناسا کے ذریعے اس کو لانچ کر رہا ہے تو کوئی پروگرامنگ کی دنیا میں گوگل میکروسافٹ کی کمپنی کے اندر بڑے سے بڑے مقام بچا رہا ہے ایسے دور میں ہم چاہتے کہ ہمارا بچہ بھی اس مقام تک پہنچے جس مقام پر دیگر بچے پہنچ رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی سٹینٹ اس کے صلاحیتوں کو اس کے اپٹیٹیڈ کو پہچانیں جیسا کہ ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارا علاج کرنے سے پہلے ہماری بیماری کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ایکچول میں کیا چینجز آئے ہیں اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ لیتا ہے جس سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں ایکچول میں کونسی بیماری ہوئی ہے پھر وہ پریسکرپشن کرتا ہے دوائیہ دیتا ہے اور ہمارا علاج ہوتا ہے لیکن جب ہم اپنے بچے کی اکیڈمک ایکسیلنس کی بات آتی ہے وہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا ہے اسے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے سارے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کا کیا پروبلم ہے ہم اس کے اوپر انڈیویجول طور پر ذاتی طور پر اپنے بچے پر فوکس کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم سارے بچوں کے ساتھ میں اس کے گننے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے اس دور کے اندر ضرورت ہو جاتی ہے پروفیشنل کریئر کونسلرس کی ہم پروفیشنل کریئر کانسلرس ہیں میرا نام احسان سید ہے اور میں گلوبل کریئر کانسلر ہوں اور ینگ اچھیوز کریئر گائیڈنس کمپنی کے زیر احتمام ہم نے ایک انشیٹیو شروع کیا ہے تاکہ ہم ایک ایک بچے کو ذاتی طور پر ان کی رہنوائی کریں ذاتی طور پر ان کی ٹیسٹنگ کریں ان کا اپٹیٹیوٹ کیا ہے ان کی پرسنیلیٹی کیا ہے ان کا انٹریسٹ کیا ہے ان کا بیہیویر کیا ہے ان کا سیکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ کونسی چیزوں کو پرفر کرتے وہ کونسی انورمنٹ میں رہنا پسند کرتے وہ ایکسٹروورٹ ہے یا انٹروورٹ ہے وہ زیادہ بولتے ہیں یا کم بولتے ہیں وہ ہماری بات کیوں نہیں سکتے ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم ان کے اوپر ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور ٹیسٹ کا جو ریزرٹ آتا ہے اس میں جو بھی نکات آتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں انڈیویجول کانسلنگ کے ذریعے بچے کو بتاتے ہیں اس کو ایمپروائز کرنے کے لیے اس کی سٹیند کو اس کی ویکنسز کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کیسے ورک آؤٹ کیا جائے یہ پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ پیرنٹس نے کونسی بات بولنی چاہیے کونسی بات نہیں بولنی چاہیے کونسے ذرائق استعمال کرنا چاہیے کونسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیسے انویسمنٹ کرنا چاہیے کہاں پر کرنا چاہیے ان کا کیا رول ہوتا ہے ان کی کونسی بات بچے کو بری لگ سکتی یہ ساری باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں انڈیویجول کانسلنگ کے ذریعے اسی لیے ہم چاہتے ہیں تاکہ بچے کے اوپر انڈیویجول فوکس کیا جا سکے اس کی سٹیند کے اوپر اس کی ویکنسز کے اوپر اس کی پرسنیلیٹی کے حساب سے اس کے بیہیویر اس کے لرننگ سٹائل کے حساب سے اس کو کیسے پڑھایا جائے کیسے اس کو بات سمجھائی جائے کہ ساری چیزوں کی ایک ریپورٹ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں آپ کے بچے کے ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر انڈیویجولی فوکس کر سکے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا مینٹورنگ کا پروگرام کیا ہوگا اس کا روڈ میپ کیا ہوگا اس کو کون کونسی ایکٹیویٹیز کرائی جا سکتے جس سے اس کا انٹریس مضبوط پیشن میں کنورٹ ہو جس کی دنیا کو ضرورت ہے اور بچہ کانیا ہو جائے اس کے ذریعے آپ کے بچے کی انڈیویجول کونسلی ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہم آپ کی بچے کی انڈیویجول ٹیسٹنگ اور کونسلنگ کرنے کے لئے تیار ہیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ